موسیقی موسیقی پدلی نے اپنے ہی پتی کو جان سے مارنے کی کوشت کی اپنے پتی دیپک کو اپنے گھر بلا کر اپنے بھائیوں کے ساتھ گلا دبا کر جان سے مارنے کی کوشت جب دیپک جو ہوتی پڑا رہا تو اس کے گھر والوں نے وہ پتہ چلا تو اس کو اٹھا کر اختتال میں بھرتی کرایا پورا معاملہ گادی آباد تھانا تھوڑا مکنہ پورکا ہے دیکھئے موسیقی موسیقی سر کیا نام ہے آپ کا دیپک دیپک کمار سر کیا گھڑنا ہوگی آپ کے ساتھ میری گھر والی کا اسی کے ساتھ تھا مجھے پتہ پڑا کمپنی سے تو تمہیں ہو گئی میں یہی بتانے کے لئے اس کے گھر پہ سامکو گیا جو ہونے مر گیا اس کے گھر والوں نے بھائی نے اور اس کے گھر پہ گیا اس کے بھائی نے میرے گھلے مان پکڑا اور اس نے میرے ہاتھ پکڑے پیڑ پہ ڈال لیا پیڑ پہ ڈال لیا اور پھر مجھے گلہ گھٹک مارنے کی کوشش کری کبھی دیر میں یہ پٹائی پٹائی لگائی جب دیوس ہو گیا ان لوگوں نے یہ پیچھے ہٹ گئے جب وہ ان لوگوں نے پیچھے ہٹ گئے کبھی دیر بعد مجھے جب ہوس آیا جب بوش آیا تو میں گھر سے باہر نکلا تو میرے گھر والے اٹھا کے لے کے آئے تو سر اس کے بعد آپ نے کوئی ایف ایر وغیرہ درج گی تھی پھر صبح کے ٹائم میں گیا تھا تھانے گیا چمپلیٹ دی ان لوگوں نے میر سے کہا کہ ابھی ان لوگوں کو پکڑ کے لے کے آئیں گے جب تمہارا میڈیکل کرایا آپ کی چار دن میں میڈیکل جانچ ہوئی تھی اس کے بعد آپ کو کیسے پتا چلا کہ میری میڈیکل رپورٹ میں کیا آیا ہے کیا ٹھوٹا ہے کیا ہوا ہے اس پلیس والے نے مجھے پھر دی نہیں نہ پھوٹو کھچنے دی نہ پھوٹو کوپی دی اس نے تھانے میں لے جا کہ جا مگڑتی اور پلیس والا میرے ساتھ گیا تھا میڈیکل کرانے تو دیپک جی جیسے آپ نے ان سے بولا بھی ہوگا کہ میرے کو پھوپی دیجئے میں پروف کروں گا کہ میرا میڈیکل ہوئی ہے نہیں دے رہتا آپ کو پھوپی نہیں دیا ہے نہیں دے رہتا کہ میں دوں گا ہی نہیں تو کسی ڈاکٹر بغیرہ پاس آپ گئے ہوں گے ویسے چار دن بعد تو وہاں پہ ہوا تھا ویسے میں ویسے دوائی لے رہا تھا سامنے ڈاکٹر ہے میرے گھر بال در کے وہ میرے دوائی دے رہے تھا نہیں جیسے آپ نے بولایا کہ میرا میڈیکل تو ہوا تھا پر ہوا تھا چار دن بعد چاہیے تھا پر ایسا نہیں ہوا تھا چو بیس گھنٹے کے اندر پر ہوا تھا چار دن بعد اب جیسے کہ یہ بتائیے چو بیس گھنٹے میں نہیں ہوا چار دن بعد اس کے بعد بھی آپ کو رپورٹ نہیں ملی ہے نہیں جی رپورٹ نہیں دی پولیس والے نے جو میں رکھ لی تھی میں نے کہا پوٹو کچھ نہیں دے یا پوٹو کوپی کر کے تو اس نے نہیں دی وہ جا کے تھانے میں دیتی میرے ساتھ تھانے وہ وہاں سے میڈیکل کروکا کلایا تھا تھانے میں دیتی رپورٹ اس کا میرے کو کوئی پروف نہیں دیا اور میں میرے کو پاس پروف جیسے ایف آئی ایڈ آج کری تھی چوکی میں چلیں گے چوکی ٹھوچھ نہیں آیا write آپ کا کہنے کا مطلب یہ یا آپ کے پاس کوئی فائ species ہوئے تو کوئی ہے نہیں کا رپورٹ بھی نہیں ہے ڈان کو گم fim ر conjoint کے روحے نہیں ہے کہ پوچھتے منزلوں کی صحب کو فائml کے پاس میرے پاس میں مرے پاس کوئی مرا잖아 کوئی ہے کہ میرے پاس آشان ہیں چوکی چوکی سے میرے پاس پون آیا تھا چوکی سے میرے پاس پون آیا تو میں چوکی جب پہنچ رہا تو وہاں پہ تھانے والوں کے سامنے میرے گھر والی پنکی اور اس کا بھائی آیا ہے تھانے والوں کے سامنے چوکی والوں کے دروگا کے سامنے مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے کہا رہے تھے جہاں ملے گا وہیں ماریں گے دروگا کے سامنے دھمکی دیتے آپ کو اور میرے سے کہہ رہے تھے اس ایریے میں مت آنا پھر پولیس پریشاس نے کوئی کارروائی کی تھی اس کیلئے کی بس یہ ہے کہ اس ایریے میں مت آنا آئے گا تو یہ پیٹے گا تجھے یہ بات پولیس والوں نے کہی تھی ہاں پولیس والوں نے کہی تھی یہ بات مقدمہ درجکر آنے کون سے تھا نہیں گئی تھی ہوڑا تھانے گیا تھا کون چھ لے پڑتا ہے تو سر اس کے بعد وہاں سے کچھ نیائے ملا تھا آپ کو نہیں میں نے کہا میڈیکل کراؤں میڈیکل کراؤں انہوں نے میرے سے کہا ان لوگوں پکڑ کے لائیں گے جب میڈیکل کرائیں گے انہوں نے ایسے کر کے مجھے گھر بیت دیا پھر میرا کوئی میڈیکل نہیں ہوا پھر میں دوار آ گیا پھر چار دن بعد میرا میڈیکل ہوا چار دن بعد میرا میڈیکل ہوا اور وہ بھی میں نے پھر بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ابھی تک ایک ہفتہ ہو گیا بھاگ بس یہ کہتے ہیں چوکی میں چوکی میں چوکی میں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اور سر آپ نے پھر کسی سے نیائے کی گواہ لگائی تھی بعد اس کے بعد اپلکسندر دکھرنے کے بعد ہاں تھانے میں دوبارہ گیا ہوں میں نے کہا تھا سر مجھے کوئی مطلب جواب نہیں ملا مجھے جو میں نے دیا میڈیکل بھی آیا چار دن بعد کروایا آپ نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا بہت دیا مجھے گھر کیا آ جائے گا پھون آ جائے گا مطلب آپ کی باتوں کو ٹال لیں کہ کام نہیں کر لیا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہا آپ چوکی بھی گئیتے ہیں چوکی کام پہ پڑتی ہے چوکی یہ نیرو گارڈن پڑتی ہے یہ بھی گاجی آواز میں لگتا ہے ہاں جی تو سر اب آپ کیا چاہتے ہو سر مجھے نیائے ملے نیائے ملے ہاں ان لوگوں سے ان لوگوں کو سجا ملے جو ان لوگوں نے کرا اور مطلب چھانوین ہونی چاہیے جانچ ہونی چاہیے پولیس والے میری کوئی سنوائی نہیں کر رہے ٹال لگ چولی کر رہے ہیں ایک ہفتہ ہو گیا اب بتاؤ اور میں ان لوگوں سے جب ہی کہہ رہا تھا میرا میڈیکل کھڑا ہو چار دنواز میڈیکل کھڑا رہا رہا ہے یہ گلے پہ نیسان کامرامین تھوڑے در کری گلے پہ نیسان تھے اور وہ یہ تو سوک گئے ٹھیک ہو گئے بیسے لیا اور جانگ پہ بھی نیسان تھے جانگ پہ بھی اب بھی ہیں وہ تو ایک ہفتہ ہو چکا ہے آپ کی گھٹنا کو ابھی تک ایک ہفتہ کے اندر پولیس والوں نے کوئی سنوائی نہیں کر رہے ہیں یہی ماملہ ہے نہیں جلو